چوکے نو لے کے چل اپنی برادری وچ صوفی امانت صاحب جنابِ مریم نے چکے اپنے بیٹے نو اینجے کر کے اپنی گودی وچ اپنی کچھڑ چکے لایا سینے ناڑ تی برادری دے وچ اپنے پنڈ دے وچ آگئیا بندیاں بیکیا او نا خی مریم دے ایک گود وچ بچہ ہے جستجو ہوئی لوکہ نے پوچھیا مریم نے بچہ کونے ہونے اللہ دی بندی ہے جھوڑتے بول نہیں سکتی آکھ ہے میرا بچہ ہے اے میرا بیٹا ہے اے میرا بولو تے صحیح ایک تے تسی بول دے نہیں سیاپا ہے بڑا بڑا ہے اچھی بول ہے میرا بیٹا ہے لوکہ کان چکے انہوں نے مریم تیرا بیٹا ہے ہاں جی میرا ہی بیٹا ہے مریم تیرا ہے جی میرا ہے لوکہ نے شک پہ آگیا ہے لوکہ کھلے کہ مریم یار مریم دا تکیسے نکاہ بھی نہیں ہویا ایک ہی چکر پتر شاید انہیں چھپ کے نکاہ کی تا ہوئے مریم تو کدھ رہے چھپ کے کوئی نکاہش کا بڑا چکر فرمایا کوئی نہیں یہ بھی کھل امین چنہی صاحب وہ ہور پریشان ہوگے بندے آکھ ہیں مریم یہ نکاہ بھی کوئی نہیں پتر بھی تیرے یہ چکر کی ہے ایک بندہ بولیا چکر کی ہے ساف زہر ہے انہیں زبان پھاڑی زبان لمبی کر کے واہ واہ کرنے لکھا واہ یاد کرنے لکھا کھڑکا کے ساف زہر ہوتا ہے بھا مریم دے یہ نکاہ نہیں ہویا یہ دا مطلب ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی دی مہادی گال کرنے لکھا کیڑا کوئی میری مہادی گال لے چلو لفظ نکڑ بھی جائے تھے کوئی یہ حرج نہیں لیکن نبی دی مہادی گال لہوے محتاط طریقے نا جچے تو لے لفظ بولنے چاہیے تھے اللہ تعالیٰ میں نو معاف فرمائے میں سمجھانے سمجھانے مہادی گال کرنے لکھا اوہ واہ یاد کرنے لکھا کہ مریم دا پترے وہ آپ پہ اقرار بھی کر دیئے آپ پہ یہاں دیئے پہ میرا نکاہ بھی کسے نار نہیں یہ دا مطلب ہے پھر مریم دا کسے مرد نار نجائز تعلق سی یہ اوہ دا نتیجہ ہے کہ مریم نے بچے نو جنم دیتا ہے سارے لوگ کاندھے زینہ ویچ بھی چور تدلہ ویچ بھی چور لوگ کی پریشان ہو گئے ان سارے ایک دوجہ ویچ اس گلنوں لے کے بہے گئے کہ نعوذ باللہ مریم نے نعوذ باللہ بدکاری کی تھی یہ تھے مسئلہ زین ویچ روے بدکاری چھوٹی نجاست مگر شرک بولو شرک ہے وڈی نجاست یہ زین ویچ روے نبی ری ماد ہوتے انہیں سارے لوگ کانے الزام لگا دیتا کہ مریم نے نعوذ باللہ بدکاری کی تھی پلید قرار دیتا ان مریم نے اللہ نالتار جوڑی یا اللہ تو آندہ سے میں تیری عزت بچاما گا یا اللہ تو وعدہ کی تا کہ میں تیری عزت جھنڈے بلاند کرواما گا قدوں کروانے نہیں جدو میں مر گئی اے میں نے تانے دیں دے پہنے تانے امینہ تو اتھے کم ٹر گئے جڑی گل تو میں ٹر تیساں پچھتی ساں اوہ گل بڑ گئی اے ستہ سوارا اور میرے اتھے بدکاری تھے الزام بہتان لگان دینے پہ اللہ انتو میری عزت بچا اللہ نے فرمایا اے مریم پریشان نہ ہو تو میری بندی ہیں میرے آکھیں آئی ہیں کیڑا اپنے آپ آئی ہیں مریم انہوں نے مریم انہوں نے اپنے ہی لبان دتے رکھ انگر انہوں نے چھپ انہی نظر تو لرحمان سو ما میں اللہ واسطے روزہ رکھے ہیں چھپے تھا میں تو اڈنر بول نہیں نہیں اگر کئی بندی آجاتا کئی تھے بھی چھپے تھا روزہ رکھے ہیں اوہ تو انہوں نہیں اللہ نے روزہ رکھوایا مریم انہوں نے رکھوایا ہے اللہ نے فرمایا مریم انہوں نے کہا میں چھپے تھا تُسی تو روڑو میں چھپے تھا روزہ رکھے ہیں میں انہیں تو اڈنر گل کر دی لو جی لوکی بھی پھر گئے انہوں نے کہا مریم زیادتی دے اتے زیادتی ظلم دے اتے ظلم نبر ایک دے ظلم اے وے تو خود پارسا تے متقیاب پرہیزگار عورت ہر وے لے بیت المقدس دے وچ اتقاب بیٹھنا گئے نمبر دو ظلم اے تین اپنے آپ دہیا نہ آیا نمبر دو ظلم اے کہ تیرا باپ عظیم انسان نمبر تین تیرا ویر حارون جیدی شرافتی ہلو کی مسالہ دے دینے نمبر چار تیری ماں پاکیزہ اور متقیہ عورت اوہی بدکارہ نہیں اوہی پاکباز عورت نمبر پنچ تو غیر مرد دینار تعلق جوڑیا نمبر چھے پھر تو تعلق دی حدود کراس کی تھی نمبر ست پھر تو بچے نو پیٹ ویچ نو مہینے سنبھا رہا نمبر آٹھ بچے نو تو جنم دیتا نمبر نو ایٹی دیدہ دلے رہی بچے نو چوک کے برادری دے ویچ لے کے آگئی نمبر دس تیرا ظلم اے وے تو اور ساڑی نو گل کرنا بھی پسند نہیں کر دی اے ظلم دے ہوتا ہے ظلم نہ کر مریم تیرے واسطے کم اوکھا بڑھ جائے گا اسی تیرے بارے کچھ سوچن تے مجبور ہو جا مانگے مریم نے ارز کی تھی یا اللہ میں انہوں چوپ دا روزہ تے رکھ لیا تو انہوں کران کی اے نا دبوت تھا بند کرانتے کران کی اللہ نے فرمایا فا اشارت علیہ قرآن فرما دا ہے اللہ نے فرمایا مریم اے نا نو کہے کہ اپنی پاکیزگی اپنی طہارت اپنی عظمت اپنی عصمت میں خود بیان نہیں کرنی جے میری پاکی پوچھنی جے میرے پتر عیسیٰ تو پچھو اے نو پچھو اے میریا پاکیاں بیان کرے گا ان لوگ کی آکھر لگے مریم اے یار ماں ظلمے بے ایک بچے دیوا سے سامو پانی ہے بھئی اے جڑا ہے ہی چاند دینہ دا بچہ ہے تا پنگوڑے بچ ایک کیویں کلام کرے گا کیویں گفتگو کرے گا ساڑے نا جڑا ہے ہی چاند دینہ دا بچہ مریم نے اشارہ کر کے فرمایا ایک واری پوچھو تے سہی ایک واری پوچھنا تو آڈا کام ہے گوائیاں دوانا اس بچے تو میرے رابطہ کام ہے ہون جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سارے لوکہ نے رخ کی تا ایک بندہ انہوں نے بڑھ گیا مونی سرپینچ انہیں ٹاکہ تھے ہاتھ رکھا عیسیٰ گوڑا کے بڑھ بڑھان لگ گیا آکھن لگا عیسیٰ سانو تیرے تھے امید نہیں سانو تیرے تھے امید نہیں کہ تُو بول سکے یا کوئی ماں دی پاکی دی حق بچ گل کر سکے البتہ تیری ماں دی یہ ڈیمانڈ ہے تیری ماں دی یہ فرمائش ہے کہ میری پاکی میرا پوتر عیسیٰ کرے گا بیان اسی تیری ماں بھی زیدہ توڑا نواز تے پچھن لگ گیا بول تیری ماں کڈی کو پاکے انجنا ناستہ چاڑ کے تے تانے تے مر تیری ماں کڈی کو پاکے بول اور پڑھ کے بیکھو کدھی کدھی چوپ رہنا اچھا ہمد ہے پر جدو اللہ دے نبیان دے ہوتے اللہ دے نیک بندیاں دے ہوتے حرف ہوتا ہوئے اوشوے لے اکھا وچ اکھا پاکے انہ دے بوتھے بند کرنا مجبوری بند جاندے ضروری ہو جاندے اور جناب عیسیٰ نے جدو ہوئے کہنا میری ماں دے بارے بک 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 کردہ الزام پہ لندہ ہے بدکاری دے آپ انجلیٹسن سٹیٹ پنگوڑے دے وچ انجلیٹسن سٹیٹ پنگوڑے دے وچ انجلیٹسن سٹیٹ پنگوڑے دے وچ اور ہڑی بولو میں انہا ہڑی بولو تسی اچھی بول دے یار عجیب بندے ہو جیتوڑا اچھی بولن تھے دیل آیا تھے گچ کے اچھی بولو سبحان اللہ آپ نے گردن چکیا پوری برادری دیا اکھا میں چکھا پائیا بیل خصوص او جیڑا ٹاکہ وڑا بندہ سی ہو دیا اکھا میں چکھا پائیا اکھا میں چکھا پا کے آپ نے اس بندے برادری دیا چند گلہ کی تھی اللہ نے وہ گلہ او لفظ اے ڈے پسند آئے اے ڈے پسند آئے اللہ نے انہا گلہ نو قرآن دا حصہ بنا چھڑے آئے اوڈ میں پڑھا اللہ دا قرآن اگے میں دوریاں دے شیئر مخلوق دے پڑھے نہیں دے توڑے ہاتھ بڑے اچھے سٹھ تے جے بہنچو پیسے بڑے توسا سٹھے سٹھ لیکن اوڈ میں پڑھنے لگا اللہ دا کلام جے کلام مخلوق دا پڑھئے خالق دا کلام پڑھنے لگا آئی تھے پا مہونے چاہیے دیا نوچی بول سبان اللہ اللہ دے نبی جنبی علیہ السلام نے برادری نڑکا لکی تھی آپ نے فرمایا بسم اللہ الوحمن نوچی بول سبان اللہ انی ابداللہ آدان یا لگتابہ ابداللہ آدان یا لکتابہ واجہ آلانی نبی عجیبی دعوی بنیادی توجہ میرے والی واجہ آلانی نبی اللہ دے نبی نے فرمایا لو کو اپنیاں زبانہ پا دکھ کرو میری مانو میرے نہ مارو لو کاخیا کیوں نہ میرے ماریے آپ نے فرمایا انی عبداللہ میں اللہ دا عبادت گزار بندہ آتانی القتاب اللہ نے منو کتابی دیتی ہے واجہ آلانی نبی کتاب لے کے آیا ماں اللہ دا نبی پڑھ کے آیا ماں بولو اللہ دا نبی پڑھ کے آیا کتاب لے کے آیا عبادت گزار بندہ کے آیا ماں انہا میرا وجود برکت والا ہے جڑے پاسے میرے وجود انہوں لے کے جاوگے نہو ستا مک جان گیاں پرکتا نازلو جان گیاں ہونے جدو لوکانے سنیاں یہ اللہ دا نبی ہے لوکانے کانے چکے چند گڑیاں پیلا جڑے لوکی مریم تھی اتراز پہ لاندیسن آکھن لگے اللہ مواف کریں اللہ مواف کریں سانو پتا نہیں مریم عیسیٰ دیمائے مریم اللہ دے نبی دیمائے اللہ سانو مواف کر دے لیکن وہ ڈھاکا وڑا بندہ مسلسل زدتے کائے میں آکھن لگا او خیر ہے تسی مافیاں منگن لگ پہے ہو لوکان خیہ کیوں نہ منگیے خوزہ خیہ آسان ان دے تو اے تے پوچھئے ہی نہیں کہ تُو نبی ہے کے نہیں آسان اے تے پوچھئے ہی نہیں کہ تُو عبداللہ ہے کے نہیں آسان اے پوچھئے ہی نہیں تنوں کتاب دیتی گئی ہے کے نہیں عیسیٰ دے گول آ گیا آکھن لگا عیسیٰ آسان تیرے تو تیرے بارے نہیں پوچھے آئے آسان تیرے تو تیری ماں دے بارے پوچھے آئے 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 آسان تیرے تو تیری ماں دے بارے پوچھے آئے اپنی ماں دے بارے گل کر تیری ماں کی ڈی کو پا کے تو آنے میں اللہ دے نبی ہیں عزیمن نیاں تو اللہ دے نبی ہیں اسی من نیا تیرا بھجود برکتاں والا اسی من نیا اللہ نے تینوں کتاب بھی دی تھی تو ہی بادت بھی کرنا سارا من نیا پر تیری ماں دی پاکیز گی دی گل نہیں آئی پول تیری ماں کڈی کو پاکے اور سارے لوگ کی اس بندی دی گل پہ گئے اکھڑ کے بکواس بندی گل بھوتا بندی گل اکھڑ لگا کیویں چپ گرا ازاں اے دے تو اے دے باری پوچھی ہے ہی نہیں ازاں دے دے تو اے دی ماں دے باری پوچھی ہے اے یا دا میں اللہ دا نبی آئی اسی من نیا اے اللہ دا نبی ہے مگر اے دی ماں پاک ہے یا نہیں اے نے تسیہ ہی نہیں لوگ کی اکھڑ لگے تینوں پتا نہیں لگتا بھی آئی اے اللہ دا نبی ہے اے اللہ دا نبی ہے جیڑے اللہ دے نبیوں دینے وہ ہمیشہ حق بول دینے ہمیشہ ساتھ بول دینے تو انہوں پوچھئے کہ تیری ماں کٹی کو پاکے انہوں نے جواب دے دیتے انہوں نے کہہ میں اللہ دا نبیوں اجے بھی سمجھ نہیں لگی جیڑے اللہ دے نبیوں دینے اجے بھی سمجھ نہیں لگی جیڑے اللہ دے نبیوں دینے اوہ سویلے ماما پاکے انہوں نے بولو نبی آدھیا ماما اوچھی بولو نبی آدھیا ماما پاکے انہوں نے نبی آدھیا ماما پاکے انہوں نے حضرات گرامی قدر اگر عیسیٰ دی ماں مریم پاکے عیسیٰ نبی دا یم دیئے عیسیٰ میرے نبی دا مقتدیئے عیسیٰ میرے نبی دا خلامے اگر نبی اگر عیم اگر عیسیٰ دی ماں مریم پاکے پھر میرے نبی دی ماں حضرت ایامی ناب درج اعلیٰ پاکے اگر مقتدی دی ماں پاکے امام دی امامی پاکے اگر خلام دی ماں پاکے پھر سردار دی امامی پاکے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحبیر نارے دی اگر اگر لی عزمت و شاد مالدین مصطفی قرآن نے صحابہ اصل دیتا ہے اے اصل کنے دیتا ہے بولو کنے اصل دیتا ہے ایک قلیہ قرآن نے صحابہ دیتا ہے اچھا دی اگر رسپانس ٹھوڑا ہوتا ہے میں نے بار بار ترلے کرنے پے کرنے یہ تمہیں پریشانہ ہیں جی اینال رسپونس ہوتا ہے تے تکریر ہو روتے جانے سے میں ترلے کر کر کے مرگیں بول دینی ہے گوں میں کی کرا تھے خطیب نو جنہ چا رکھوں رسپونس نہ ملے بولے جانتی ہی نہیں تے تو زمین ہو جی اتھے منگتہ بنا چڑھے بھی اتھے منگتہ بنا کے منگتہ رونا سبحان اللہ میں بیکاری تھوڑے ہی ہیں خطیب ہے تھوڑا اچھی بولو سبحان اللہ چلو جی آج پاس گیا تھوڑے کو کوئی ساتھ دے ہو تھوڑا جاتا منہ کرو اچھی بولو سبحان اللہ اسٹیج والے پہ بولو ہر نبی دی ماں کنے کلیا دیتا ہے ہاں کنے ہر نبی دی ماں پاک ہے اچھا بدکاری چھوٹی پلی دیئے نجس یہ چھوٹی نجاست ہے بدکاری مگر شرک بڑی نجاست ہے اگر چھوٹی نجاست تو پاک نہیں ہے تو وڈیاں نجاستان تو بھی پاک نہیں ہے جی نبی دی ماں پاک ہے تو نبی دی ماں بھی پاک ہے خائے میاں جڑے نبی دی ماں پیاں دی شان بیان کر دینے انہوں کدی نہ کدی رنگ لگ گی جان دینے اللہ دی قسم انہوں کدی نہ کدی سمر ملی جان دینے اپنا اپنا طریقہ ہم دے کوئی بندہ میفل سجا کے محبوب نو راضی کرن دی کوشش کر دے کوئی بندہ صرف میفل وچ پہ کے مالکہ نو راضی کرن دی کوشش کر دے یہ طریقہ نہیں ہے نا اپنے اپنے انداز نے کوئی بندہ حس کے مالکہ نو منان دی کوشش کر دے تو کوئی بندہ رو کے یہ جی ایک اور بھی طریقہ ہے کوئی بندہ تقریر کر کے یار نو منان دی کوشش کر دے کوئی بندہ تحریر کر کے محبوب نو منان دی کوشش کر دے یہ اپنے اپنے انداز نے اپنے اپنے فن بچ رہ کے جمعید اللہ نے توفیق دیتی اونجدے کم کر کے ہر بندہ مالکانو راضی کرنے دیں بولو تو سہی کوشش کردائے ہر بندہ میں نے اللہ نے بولن دا ملکہ تا کیتا ہے دیکھو میں بول کے تو آڈے تک جن نے جو کہایا اچھے طریقے نہ اچھے انداز نہ ذکر سنانا پیا کیوں مالک راضی ہو جائے صرف وہ راضی ہو جائے دنیا تصنیف دا ایک عظیم بادشاہ عظیم مصنف رائٹر لکھاری محرر جن نے ایک نہیں دس نہیں سینکڑوں کتابہ نبی دی عظمت وچ لکھیا انہ دنامے السید جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جو میں آج لوگ بکواس کر دیں نبی دی امی جان آپ دے دور پہ چوی فتنہ اٹھیا آپ نے لکھن دا اللہ نے فن نتا کی تاسی چاند بھئی آپ نے کلم پھڑیا کاغذ پھڑیا کتاب لکھنی شروع کر دی تھی کتاب لکھی ایک اس سے موضوع تے لکھی کہ نبی دی امی وی پاک نبی دی اببا جان وی پاک ایک بھر ہی سارے قوائی دے وہ حد چوکے نبی دی امی وی پاک نبی دی اببا وی چلو میں لفظ بولنا تسیہ خیج پاک نے نبی دے والدین حد چوکے بھول حضور دے والدین نبیاں دے نبی دے والدین آپ نے ایک کتاب لکھی انبائی دکھل ایک کتاب لکھ کے رکھی دل نہ رجیا دوسری کتاب لکھے دیتی پھر بھی دل نہ رجیا تیسری کتاب چوتھی پنجویں پانچی کتابہ لکھ کے بھی دل نہ رجیا چھویں کتاب پھر لکھنی شروع کی تھی کتاب دا نام مسالک الہنفہ فی شانِ والدین مصطفی اچھویں کتاب اس سے موضوع دی لکھی کہ میرے نبی دی امیوی شانہ والی میرے نبی دے ابباوی شانہ والے ایک کتاب لکھ کے چیوٹی فرماؤ دے نے کہ میں تھپی سرانے رکھی کتاب سرانے رکھی کے مصودہ فرماؤ دے نے خود سو گیا اور جڑے ستے نہیں انہوں نے کوئی گا لے جڑے جاگ دے بولو حضرت جلال الدین سے ہوتھی فرماؤ دے نے میں خود سو گیا میری آکھ سو گئی میری آکھ سو گئی اکھ سو گئی کسمت جاگ بھئی فرماؤ دے نے مٹھیا مٹھیا ہوا ماں چل بھئیا خوشبودار ہوا ماں چل بھئیا اونا ہوا ماں دے اندر ایک نور دے جرمت دے اوز نور دے جرمت دے اندر اکبر کا پوش خاتون او خاتون میری چار پائی دے قریب آگے کھڑیاں یا گئی فرماؤ دے محبت دے نال میری گردن جھو گئی میں گردن جھکا کی ارد کی تھی بی بی توسی کانا بی بی توسی کانا او بی بی بولی دے گین لگی ریسے ہوتھی میں کئی غیر نہیں میں تیرے نبی دے امی سیدہ آمینہ آئی آج میں تیرے نواز نہیں آئی تو سانو بڑا چنگا لگنائے تجھے کتابہ لگیاں نے ساٹھی پاکی لیاں گوایاں دی دیاں نے ویسی ہوتھی تو سانو بڑا چنگا لگنائے سانو پیارا لگنائے آج میں تیرے نواز نہیں آئی آج میں تیروں ہی نام دے وڑی آئیاں بی بی کی عطا کروں گے بی بی بولی دے گین لگیاں ویسی ہوتھی میں چل لیاں مدینہ شریف اپنے بیٹے محمد نے کو میں بیٹے محمد کوڑ چل لیاں میں جا کی اپنے بیٹے محمد نو تیرے بارے خصوصی سی فارش کرانگی بیٹے محمد کوئی رات خالی نہ جائے یا تیسی ہوتھی نو اپنے کو مدینہ بلایا کر یا ایتی کلی بچ تشریف لے آیا کر جلالو دین سے انتی فرماؤ دینے سیدہ یامینا چلیاں گیاں نواز شاہ دے بوے کھول گئے کرم دے بوے کھول گئے فرماؤ دینے میں ستیاں پیاں اپنے آپ نو محسوس کیتا جی میں میں اپنے کھار نہیں میں مدینہ شریف حضور دی کے چہری لگیے میں حضور دی کے چہری دیاں انترہاں حضور نے منو بلا کے فرمایا سیدہ تی پیچھے نامی اگے آجاں تیری سی فارش میری مانے کی دیئے سیدہ تی فرماؤ دینے ہر رات میں مدینے والی سرکارتیاں سیارتوں کرنا کوئی رات خالی گئی نہیں جس راتی میں نبی دی سیارت نہ کی تھی ایک بندہ بولیا تھے گھڑ گا سیدہ تی کنی واری نبی دی زیارت کی تھی خواہ بندل سیدہ تی فرماؤ دینے میں داس نہیں سکتا میں شمار کاری نہیں سکتا میں کونٹ نہیں کر سکتا میں نہیں گھڑ سکتا میں نہیں مد سکتا کہ معظون النو خواب اچھ کنی واری ویکھیا میں نہیں داس سکتا میں خواب اچھ کنی واری زیارت کی تھی آخری لorusات میں بالکل دانسی نہیں سکتا نبیدی میں خواب چکنی ماری زیارت کی تھی ہے البتہ یہ نبید مابیانو پاک منی ہے انہیں کرموں دینے انہیں کرموں دینے ستر پہ پانچ پچھتر ماری میں جاگ دیا یا کھانے نار حضور نو اپنی کچھی کلی بچے تہل دیاں بیکھی آئے جے کوئی نبید مابیانو بھی وزیلت بیان کرے کوئی نبید مابیانو پاک منی ہے سنیوں نبید غلاموں میرے نبی خوابچ بھی کرم فرما دینے میرے نبی جاگ دیاں بھی کرم فرما دینے میرے نبی خوابچ بھی زیارت آتا فرما دینے میرے نبی جاگ دیاں بھی زیارت آتا فرما دینے آج جیسا ہون بیان کیتی ہے نا حضور در مابیان دی شان کیتی ہے نا تسا تید کیتی سبان اللہ کہہ کے تسا آس لفظائی کیتی بھی متعاد حسین عصد جو بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں میرے نبی دی امیمی پاک میرے نبی دی ابباوی پاک جدو کسے بندے نو راضی کرنا ہوئے کچھ لینا ہوئے کچھ منگنا ہوئے اس ویلے طریقہ کارے ہوئے کہ لوگ کیوں دے کھو جاکے او دے خاندان دی عزت بیان کرنا شروع کر دین دینے لوگ کیوں ما پہ آدیاں فضیلتاں شروع کر دین دینے ما پہ آدیاں نام لین دینے میاں ہم ہیں پرانے کمی تیرے در کے نام لکھے ہیں مادر پی در کے امراسی جڑے ہوک دینے شجرے نصب بیان کر دینے اے دنیا داراں دے مراسی نے دنیا دار دے مراسی نے اللہ دی قسم اسی سرکار دے مراسی نے اسی سرکار دے مراسی نے اسا حضور دے محبیان دے نام لین میرا وجہ دانا دے دنیا داراں گیا دے محبیان دے نام لبی ہے تو دنیا دار خوش ہوکے جو منگی ہے اللہ بجان دے آج سونا نبیان دے سلطان نو سا لازی کیتا ہے میرا وجہ دانے ہون اسی بھی جو منگا گے مل جائے گا آؤ جو جلال الدین سے اٹھتی ہوتے کرم ہویا نا اوہ کرم منگلا بھی ہے ہونے کوئی بھی بندہ چپنا بھوے باپے بھی جوان بھی بچے بھی ڈاکٹر بھی مریض بھی سارے مل کے عرض کروکتی آبا غریبان دے مغلے یا رسول اللہ قدی آبا غریبان دے مغلے بڑی مہربانی تھوڑا جائے زود میں لگ رکھ دیا آبا غریبان دے مغلے یا رسول اللہ قدی آبا غریبان دے مغلے ہونے کسی بھی چپ کر گئی تھی اوہ تھوڑے جو زبان کو لوگ دیا آبا غریبان دے مغلے مغلے یا رسول اللہ قدی آبا قدی آبا قدی آبا آبا غریبان دے مغلے یا رسول اللہ قدی آبا یا رسول اللہ قدی آبا آبا قدی آبا مغریبان دے مغلے یا رسول اللہ قدی آبا آبا قدی آبا قدی آبا قدی آبا آبا قدی آبا قدی آبا حرابِ ملے یا حسول اللہ علامہ 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 رسول اللہ علامہ تھا خارانِ ملے سونیا مبوبہ کوئی گوندل بیٹھائے تیری محفل سجا کے کوئی ہندر پورے تیری محفل سجا کے بیٹھیں کوئی میرار کے تیری محفل سجا کے بیٹھیں کوئی پاک و بال محفل سجا کے بیٹھیں کوئی سبز پیر محفل سجا کے بیٹھیں کوئی چارویں تیرے نام دی محفل سجا کے بیٹھیں کوئی زفروال محفل سجا کے بیٹھیں کوئی حافظہ پاد محفل سجا کے بیٹھیں مقصد یہ علامہ تھا خارانِ ملے یا سونیا اللہ کرے ہندی ہوئے جدو ہون جا کے سوئیے چار پائیاں دوتے اکھ بند ہو جائے نصیبہ دبوہ کھل جائے حضور دی زیارت نصیب ہو جائے حضور دی نوازش ہو جائے حضور دی ساڑھے حال تیر مہربانی ہو جائے گرامی کا دردرات حضور دی مابیان دی عزت اے اڑا سونا وظیفہ ہے اتنا خوبصورت عمل ہے اس جہان وچھ بھی کم مہد ہے قبر والے جہان وچھ بھی کم مہد ہے حشر والے جہان وچھ بھی کم مہد ہے میرا تھے وجدانے بے بروز قیامت جدو حضور لیوائے حمد جھنڈا لے کے کھڑے ہوں گئے آواز آوے گی آؤ محمد دے سارے غلام چھنڈے تھلی کٹھے ہو جاؤ اوزو لے چھنڈا حضور دی ہتھوے چوئے گا تے سجے پاسے حضور دی اببا جان ہونگے خبے پاسے میرے نبی دی امی جان ہونگے میرے نبی دے سامنے جدو امتی جان گے اسی بھی سارے ٹولہ بن کے جاماں گے حضور دی بارگائچ حضور اپنی امت نو فرمان گے امتیو پچھے ہو جاؤ اے میرے او غلام ہوتے ہیں بھے جنہ نے بہلاد پر بیٹھ کے میرے ماں پیاں دی عزت بیان کی تھی ہے آج میں انہوں اس عزت تب مل پان لگا میرے نبی اتنی دیر جنت چھتا داخلے نہیں ہونگے جنہی دیر ساتھے ہوتے کرم نہیں فرما لینگے اللہ تعالیٰ توعری میری حاضرین اپنی بارگائچ قبول فرمائے بارل انڈ ہو گیا سنا دینے عزمتِ آلِ نبی بھولی نا جانا لگا عزمتِ آلِ نبی بھولی نا جانا برکل آخری شعر فرمایشی شعر ملکے بڑھو عزمتِ آلِ نبی بھولی نا جانا آلِ نبی آلِ نبی آلِ نا جانا آلِ نا جانا آلِ نا جانا عزمتِ آلِ نبی بھولی نا جانا آلِ 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 نبی بھول نہ جانا لوگو لوگو سنیوں عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو ذات باقی تے ملاقات باقی جو دے رہتے انشاءاللہ پھر ملا گئے تسیب میرے تے راضی تے مہت وارڈے تے راضی ڈیڑھ گھنٹا ہو چکیا انہاں لفظہ دو تے تکریر ختم کرئیے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مصطفیٰ